موسیقی 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 بہتر 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 صحیح سامنے پر صحیح فیصلہ تو دو دو بار فیصلہ ہو رہا ہے نا کبھی کانگریس سے فیصلہ ہوا تھا کبھی بیدان صفحہ چناؤں تھا یہ لوگ صفحہ چناؤں دیس کی راجنی کو نئی دشاہ دینے کا کام اب یہ مہا گڑبندن کرے گا اچھا یہ بتائی جس طرح سے اکلیش بھی ہے یہ کہتے تھے اکلیش جی کہتے تھے کہ جو پارٹی ہے بی ایس پی وہ پتھر کی سرکار ہے کیونکہ پورے لکھنوں میں ہاتھی لگے ہیں اور مائے باتی جی کہتے تھے وہ گنڈوں کی سرکار ہے ہاتھی اور گنڈوں میں میل ملاب کیسے ہو گیا بھائی دیکھئے ایسا ہے دیش میں آراج اکتہ کا ماحول ہے جنتہ ترہی ترہی کر رہی ہے الفسنکی اکدلیت کسان مجدور نوجوان سبھی لوگ پریشان ہیں تو ان چیزوں کبھی کبھی جو ہے نیم بھی جو ہے فائدہ کرتا ہے کیا فائدہ ہوگا جو ہے مہاگرون جیتنے کا کام اتر پردیس سے کرے گا یہ جو نیرنے لیا ہے گڑ بندن کا یہ سب پوری جنتہ کے حساب سے بہت ہی اچھا لیا گیا ہے کیونکہ جیسے کی اس سرکار میں یہ جو ابھی موجودہ سرکار چل رہی ہے جنتہ پسند کرے گی اس دوستی کو بلکل جنتہ پسند کرے گی کیونکہ جنتہ کے ساتھ جو موڈی سرکار نے بہت بیڑا بزباز گھات کیا ہے جیسے کی اوباؤں کو بھروسہ ڈوکرون نوکری کا باہدہ کیا گیا تھا اس میں سے پرتی برس ڈوکرون نوکریہ نہیں ملی ہیں ٹھیک جیسے کی کالا دن بولا گیا کالا دن باپس آئے گا کہاں کالا دن کس کا باپس آیا اور بلکہ لوگ یہاں سے ہندوستان سے ہمارا پیسہ لے کے بھاگ گئے اس کا کون نقصان ہو رہا ہے سب جنتہ کا نقصان ہو رہا ہے جیسے کی بولا جا رہا ہے کہ جو ہمارے کسان بھائی لوگ ہیں ان کا کرز معاف ہوگا کیا معاف ہوگا کسی کے تیس روپے کسی کے ڈیوڑھ سو روپے کسی کے دو سو روپے تو یہ تو بس ایک بول سکتے پریشان جرور ہوتا ہے پر راجیت نہیں ہوتا ایسا میرا کہنا نہیں ایسا سامنے لکھا ہوا ہے میں آپ کو دکھا دوں کہ جس طرح سے کل دو بینر لگے ہیں ایک ہے جو ہمارے بی ایس پی کا ہے اور ایک ہے سماجوادی پارٹی کا تو دو بینر کے کل ایک بینر پر دو بینر دکھائی دیئے ہیں اور جھنڈے دو تھے پر بینر ایک تھے اور کل گٹ بندن کر کے بڑی بڑھیا کیا انہوں نے بہت بڑھیا 100% بڑھیا کیا کیا سدھار ہوا کیا چیزیں بدلیں گی گریب دبے کچھ لے لوگوں کا موقع دے رہے ہیں بلکل 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 موقع دیا جائے گا اگلیس بھائی اچھا ہو جائے گا اس گٹ بندن سے جو بی جی پی گورنمنٹ میں نہیں ہو پایا سارے اچھے ہوں گے بجے پی جو نہیں کر پائی وہ یہ کریں گے گھر بندن سے کہو گا نوکری ملے گئے اور لوگوں کے جو کام ہے وہ سب سارے ہمارے ساتھ اور لوگ بھی یہاں پہ جوڑ چکے ہیں آپ لوگ بولیے میں ہم تو میں ہم جی ایسٹی پہ بولنا چاہا رہے ہیں جی ایسٹی پہ ایک تو سب سے بڑا گلہ ڈیسیجن لیا دوسرا نوٹ بندی پہ انہوں نے جس بھگوان کے نام پہ یہ بڑے بڑے محلوں میں یا بڑے بڑے کوٹھیوں میں رہ رہے ہیں اس بھگوان کو ابھی تک ٹینٹ میں رکھا ہے اور پتہ نہیں کب تک ٹینٹ میں رکھیں گے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے مندر یہیں بنائیں گے پہ تارک نہیں بتائیں گے یہ بات نہیں یہ بات یہ کہ آپ کے محل تو بن گئے لیکن بھگوان رام کے نام پہ چاریس ورس یا پچاس ورسیاں आشواشان دیا ترہا ماندر بنے گا ڈسامبر تک لوگ کیونکہ یہ گڑ بندن مندر بنانے کے لئے نہیں دیس بنانے کے اور دیس بچانے کے لئے بنائے گیا ہے اور اس میں ہم چیتے جاتے ہیں انسان بھگوان ان کے مند میں بستا ہے ان کے لئے کچھ وکاس ہونا چاہیے ایسا انہاں سب کا کہنا ہے اور یہی سکتے ہیں بھگوان بھی تبھی خوش ہوں گے جو دھرتی پر مونسو خوش ہوں گے تو اس لئے ہم لوگ کا ٹارگیٹ یہ ہے کہ سماج ڈجواد اور جو ہمارے بہجانے جو ہمارے ڈلیت ہے سب بھائیوں کا وکاس ہو اتھان ہو یہ دس پرسط کا جو ان کا چولہ انہوں نے پہنا ہے اسے بھی ان کا کوئی لاب ہونے والا نہیں ہے اور نشی طور سے مندر بھی بنے گا تو یہاں اگر منوسو سرچھی تھے تبھی مندر بھی بنے گا اور جب ہمیں نہیں رہیں گے تو پوجا کون کرے گا اور مندر کون بنائے گا اس لئے ہم مانتے ہیں کہ پہلے مانوں کا ہونا ضروری ہے تب مندر کا نرمال بھی ہو جائے انسانیت کا ہے ہم ہو انسانیت سب سے پہلے جو ہمیانی تینوں لوگوں نے تو لال لال ٹوپی لگا رکھی بہت زیادہ خوش ہے یہ جنتہ کو موڈی جی کو قرارہ جواب دینے کے لیے گھٹ بندن ہوا ہے نیلا دل میں نیلا دل میں نیلا دل میں دل میں نیلا سرپے لال دونوں ساتھ چلیں گے ملنہا ٹیشٹ نیلی ہوگی ٹیشٹ جو ہوگی وہ نیلی ہوگی اور جو ٹوپی ہوگی وہ ریڈ ہوگی جسے آپ پہنے ریڈ وہ ریڈ ہوگا جسے رام رام کی لوٹ چلے ہی سمیں کٹ بندن کا ہے دونوں رنگ ملا کے کون سا رنگ بنائیں گے تو بہواتا یہ کون سا رنگ بنائیں گے جو بہتر رنگ ہوگا جو سیو سیوکت جو سیوکت جو سیوکت رنگ راشت کے نیتر ہمارا چنے گا اچھا ایک لوگ بتا دیئے دونوں رنگ ملا کے بنتا کون سا رنگ بہو جن سماج بات دونوں آگیا بہو جن اور پھر سماج بات دونوں سماج بات جو آپ نے نام دیا ہے یہ کتنا علاوکاری ہوگا جنتا کے لئے پبلک کے لئے پبلک کے لئے تو اتنا علاوکاری ایک اڈبندن ہو گیا ہے کہ جو سیٹے آپ تو نہیں ہو جائے گا نہیں ہوگا 101% ایسا نہیں ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا بہو جن سماج بات ہے پچھلے بھرگ اور ڈبے کچھلے لوگوں کے لئے بھرگوان رام کی بھی اچھا نہیں ہے پیچھے جھنڈے بھی آگے اب تو دو دو والے دیکھیں اب جھنڈے بھی آگے یہ ہے سماج باتی پارٹی کا و بی ایس پی کا جھنڈا اور یہ دیکھے کیا نام ہے سورج بھئی دو دو جھنڈے کیوں لے کے گھوم رہے ہو گھڑ بندن کرا دیا کیا ہاں گھڑ بندر ہو گیا ہم گھڑکپور سے بھئی یہ یوگی جی کے چھیتر گئے ہو تو دو دو یہ جھنڈے کیوں لیا بھوہ کیوں نہیں لیا اس کے پاس سے نہیں رہتے ہیں ہمارا یوگی نہیں ہے ہمارا میاؤتی دی بھی اور اکلیس یادو اچھا اکلیس میں اب یہ بتاؤ اکلیس کی ایک اچھائی بتاؤ اکلیس جی کے اچھائی بتاؤ اکلیس جی ایک دام اچھا ہے میاؤتی بھوہ جی وہ بھی اچھائی کیا چھائی ہے کیا چھائی لگتی ہے کام بتاؤ ایک دام اچھائی جو بھی کام کرتی ہے اچھے کردے بھوہ ٹائپ میں ہے نا اما میہنے اگلیس شنو ایک لوگ کے رہے ہیں کہ میاؤتی جنڈے ری لےڈی سنڈے ریل لےڈی لوگوں نے ہمارے جو دیش کو بہکا کر نفرت کی جو راجنیتی کی تھی وہ نفرت کی راجنیتی کو بڑھاوا دے کر اور انسانوں کو ہندو اور مسلمان کے نام پر بانٹ کر مندر مجید کے نام پر بانٹ کر جھوٹے وادے کر کے جو بطلب انہوں نے ایک ستہ پر قابض ہوئے تھے وہی پبلک سمجھ گئی ان کو کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں اور یہ صرف رام کے اور مندر کے نام پر راجنیتی کر کے ہماری ہزاروں سال پرانی جو تہذیب ہے ہمارے ہندوستان کی جس میں ہندو اور مسلمان جو ایک ہماری آپسی ایک کے پریم اور محبت ہے اس کو کمزور کرنے کی جاتی وادی بہت زیادہ تھی ہندو مسلم انہوں نے ہندو مسلم کے اوپر ہی جاتی واد کی انہوں نے راجنی تھی کی اسی لیے اتنی بڑی اس گدھی پر یہ پہنچے تھے لیکن عوام سمجھ گئے کہ انہوں تمام جھوٹے وادے کیے دیش کو نوٹ بندی سے بہت بڑا نقصان پہنچا جیس تھی سے بہت بڑا نقصان پہنچا ہے سمجھے انہوں نے کہا کہ ہر سال دو کروڑ لوگوں کو جو بے روزگار لوگ ہیں ان کو ہم روزگار دیں گے وہ ان کا کوئی وادہ سچا نہیں ہوا انہوں نے کہا دیش سے کالا دن جو دوسرے دیشوں میں ہے آنے سے پہلے آرکشن پہ بھی تو لاکھ دیا تس پرسنٹ بلکل وہ بہت غلط انہوں نے کیا جو کیا ہے اور یہ رانجی تھی وہ ہیں لوگ سمجھ سکتے ہیں نور نام بدلنے سے کیا کہتے ہیں وکاس نہیں ہوتا ہے وکاس کرنے سے وکاس ہوتا ہے اپنے دماغ کو ٹھیک کرنے سے وکاس ہوتا ہے ہم الہاباد کا نام بدل دیے ارے اس کا وکاس کری آپ وہاں پہ اسپتال بناوائی ہے اچھے محمد عمران گوزر جو کیا کہتے ہیں تو نام بدلنے سے اچھا ان کو وکاس کرنا چاہیے جو ان کے بندھن سے کتنا وکاس ہوگا گھر بندھن کی جانتے ہیں اچھے دن آئیں گے گھر بندھن کے اچھے دن کل سے چال ہو گئے میڈم الیکشن ہو جانے دیجئے اس کے بعد جو کیا کہتے ہیں دیکھئے جنتہ کے بھی اچھے دن آئیں گے گھر بندھن کے بیجی پی مائیوس ہو گئی ڈر گئی دوتے جب بیجی پی کو یہ پہلے ہی پتہ چل گیا کہ گھر بندھن ہونے والا ہے تو اکھلیش یادو جیسا جس کے اوپر آج تک ایک داغ نہیں ہے سی بی آئی بھیج دیا جو ہے کہ کہتے ہیں موڈی جی کے اوپر تو ان کی جو سوٹ بوڑ پہنتے ہیں اس میں تو ہماری خون کی چھٹے نظر آتی ہیں لیکن اکھلیش یادو کے اوپر آج تک ایک دھبا نہیں ہے جب تک انہوں نے شرکار چلایا یہ یہ ان کی حتاثہ ہے ان کی ماں جو کیا کہتے ہیں مائیوس ہو چکے ہیں پوری طریقے سے گھڑ بندھن یو پی میں جو کہتے ہیں سرکار کے خلاف قدابر یہ کہتے تو ہیں کہ ان کا سب سپایا ہو گیا یہ بھاگ جائے اچھا اگر ایسا ہی ہے تو وہ اسطیفہ کیوں نہیں دیتے ہیں سرکار سرکار کی گاڑیوں گھر کیوں یوز کر رہے ہیں ڈیجے پی کے ساتھ ہی اتنا بڑا انیائے کر رہے ہیں ڈیجے پی ڈیجے پی والوں سے آپ یہ کہہ دو کچھ دن پہلے یہ ہوتا اپنا ڈلکی پارٹی میں انوپریہ بٹیل جی کو نہیں بھولائے گیا تھا ان کو اپمانت کیا گیا تھا ڈیجے پی والوں سے آپ یہ کہو کہ ان لوگوں کو جو آنا جانے کا خرچ ہو رہا ہے پاکستان آتے جاتے ہیں یہ دیس کلچر تو کتم ہی ہے یہ بریانی موڈی کھانے وہاں جاتا یہ گھر بھی بنا لے وہاں پر بریانی کھانے جاتا اس کو گھر بنانا چاہیے وہاں ڈیجے پی کا جس نے بھی ساتھ دیا پٹے لوں گی چاہے راجبھر جی ہوں گے سب کو جنتہ سبق سکھائے گی ان کو جنتہ سبق سکھائے گی اور یہ چناؤ اس لئے ہندوستان کی راجنیت میں 70 سال میں کیونکہ ڈیجے پہلی بار 60 سدی میں پیدا ہوا بچہ بھی اوٹ ڈالے گا اس بار اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ 0 ہو جائیں گے لیکن 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 وہی مائی عواتی جی جو کہتی تھی چرچو گنڈوں کی چھاتی پر سماج وادی پارٹی کو گنڈا بتاتی تھی وہی اکلیش یادو ہے وہی بہت وہی اکلیش یادو جی ہے جو کہتے تھے کہ پتھر کی سرکار ہے بہن جی کو غلط نیوز دیا گیا تھا اب بہن جی مل گیا ہے اس لیے وہ مطلب جب جاگو تب صویرہ ہے اب جب جاگو تب صویرہ ہے کیوں ان کو صحیح نیوز مل گیا اس لیے وہ ہم لوگ کے ساتھ ہے ان بی جے بی والوں اس کے دو یہ جو آنے جانے کا پاکستان آپ کو بتا رہے جیسے لگتا ہم بھی جی پی کے نیتا ہے آپ میڈیا ہیں آپ میری بات وہاں پہنچا سکتے ہیں آپ کی باتیں آپ کی باتیں آپ کی باتیں یوگی جی تک پہنچا رہے ہیں موڈی دی جگہ پہنچا رہے اندر بیٹے بھائیہ کے پاس پہنچا رہے ہیں ہم تو نیتا نہیں ہے جو آپ آرور کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ حنومان ہیں جو حنومان بھگوان رام تک بات پہنچاتے تھے جس طرح سے میتان دیکھا جائے تو صاف صحیح طریقے سے پورا سچ چکا ہے دو بڑے نیتاؤں کا گڑ بندن ہو گیا ہے اس گڑ بندن سے کتنا اثر پڑے گا 2019 آ چکا ہے چناؤں کا سمیں قریب ہے کیا بوہ باتی جے موڈی کو ٹکڑ دے پائیں گے یہ ہی جاننے کے لئے جنتا کے بیچ میں آ چکے ہیں جنتا کی کیا رہے ہیں جس طرح سے دو بڑے نیتاؤں نے گڑ بندن تیار کر لیا اور میدان تیار کر لیا اس گڑ بندن سے کتنا اثر پڑے گا کیا موڈی جی جاننے کے لئے جاننے کے لئے جانتا کے بیچ میں آ چکے ہیں کیا نام ہے ابھی شے کمار شنگ نام ہے میرا آپ کو لگتا ہے اس گڑ بندن سے کچھ اثر پڑے گا نہیں کوئی اثر نہیں پڑے گا اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا جب چاہو تو ابھی ایک ہو جاؤں جب چاہو تو اللہ اس سے کوئی فائدہ تھوڑنا ہے مایا وادی جی کہتی تھی گنڈوں کی سرکار ہے اور اکلیش یاد ہو جی ہر اپنی پریس کانفرنس میں کہتے پتھر کی سرکار ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا نا گنڈوں کی سرکار رہے گی نا پتھر کی سرکار رہے گی نا پتھر کی سرکار رہے گی نیا موڈی جی کے نیا نہیں رکھویں گی نہیں نہیں اس سے کوئی فرق نہیں جو دیس کے لئے کام کر رہا اس کے لئے آدمی کام کرے گا کہ اپنا سیڑ جیت کے اپنا جھنڈا وچا کرنا پریوار واد جی پر کوئی سر نہیں پڑھنے والا بندن ہے تو تھک بندن بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں تھک بندن ہے کی گھڑ بندن ہے ڈیل ڈی کی سرکار میں آپ لوگ انہیں دیکھ لیا تھا دوزار ساتھ سے بارہ تک سماج بادی کی سرکار میں آپ نے اگلے جی کو ٹوٹیا تک اٹھا کے لے گئے وہ پتھر کی سرکار مائبتی بہن جی کو بھی دیکھ لیا ہے موڈی جی جن کا پریوار کوئی بھائی ان کا دیکھنے والی باتیں سمجھ رہی ہے کون مرگ بنا رہا ہے پردیش کو دیش کو انہوں نے بھی تو بہت تھگا ہے وقت آنے پر جب وہ پردھان منتری رہی ہیں پندرہ سال پندرہ سال مکھے منتری رہی ہیں بہن جی تو دونوں سب کی جہر ہے ایک ناربل سے پریبار میں رہنے والی ڈلی کے پڑھوں سے گاؤں میں رہنے والی ایک ڈلیت مہلا جس کو دولت کی دیوی کہا جا تو بہت ڈلیت مہلا جس کی سٹیک ہوگا اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ پہلی بات یہ کنوہ پردیش میں بنایا شرکار تو بنے گی جا کے دو سو ڈلیت مہلا جس کی دو سو پہتالی سیٹوں پہ ہاں سی ڈلیت مہلا جس کی سٹو پہ لڑکے بنا لیں گے ڈلیت مہلا جس کی سٹو باڑ گی کانگریز کو باہر کر دیا ڈلیت مہلا جس کی اوقات کانگریز کو دکھا دیا مانی مہلا ڈلیت مہلا جس کی سٹو بھی جوڑے تے اکھلیش یاد ہو جی سے دو بڑے نیتاؤں نے گڑ بندن کر لیا ہے اور کہا جاتا ہے پتھر کی مورتی ہیں کوئی مورتی نہیں ہے یہ سوارتھ کو لے کر کیا گیا ہے موڈی جی کو روکنے کی اکلے شادو تو بولتے تھے نا کہ وہ تو پتھر کی دیوی ہے اور وہ کہتے تھے گنڈوں کی پاٹی ہے ایک ادیس کو لے کر موڈی جی کو روکنے کے ادیس سے یہ لو ملے ہیں چھڑک یہ ملاقات ہے اور کار کرتا کبھی مل نہیں سکتے ہیں کوئی اثر نہیں پڑے گا پھر موڈی جی سرکار بنے گی اس بار جو ہے کوئی اثر نہیں پڑے گٹ بندن سے جو ہے یہ راشتری مددہ ہے یہ پردیس کا مددہ اور لوکل مددہ نہیں ہے جب سیٹ سی ایم خود ہار گئے تو آگے کیا کریں سوال کے پہلے اگر موڈی جیتے تو انہوں نے بھی گٹ بندن تو کیا تھا کسی سے نہیں کیا تھا سب جانتے ہیں سوال گٹ بندن کے پاس ان کا نیتہ کون ہوگا نہیں 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 وہ سمالی نہیں پہنگ جو پتا ہے کہ راہل گاندی جی کا جو سیٹ ہے وہ یو پی میں نہیں رہ گئی ہے راہل گاندی لنڈن ائرپورٹ پہ اترے ان کو کوئی فیچان نہیں کی ہے کون یہ بندہ سوال گاندی لنڈن ایسے ہمارے راہل جی ہے راہل گاندی کو سپیچ کس نے سکھائی ہے سنسات میں جو بولتے ہیں کس نے سکھائی ہے موڈی ان سے سکھائی سپیچ دینا اب بولنا سیکھ گئے ہیں وہ جو آگ ماری تھی وہ جو آگ ماری تھی کیا وہ بھی کوئی ڈھکوسلا تھا وہ کچھ بھی کہلی ہے کون زیرہ جریتی ہوئی ان کی عمر ختم ہوگی 50 سال کے ہو گئے ان کی عمر ختم ہوگئی جس طرح سے ہم لوگ گڑ بندن کی بات کرنے کے لئے آئے تھے اور سڑکوں سڑکوں پہ کیا ہو رہا ہے گڑ بندن کی کیا کیا چرچہ یہ جانتہ کی بیچ میں آئے ہیں اور جانتہ کی من میں کیا ہے جانتہ کتنی خوش ہے اس گڑ بندن سے گڑ بندن تو ایک مہر بہانہ ہے مولب جو ہے پہلے یہ سپا والو پہ مائی آوٹی جی آروپ لگا رہے جی دھکوسلا ہے یہ جو بی آئی پی گیسٹ ہوس میں میں جو بھاند ہوا تھا اس کے عروپی سپا والو بٹا رہے تھے تب بیجے پی والو نے ان کی مدد کی تھی آج یہ اسی پارٹی سے گھٹ بندن کر کے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی آج اس کے خلاف مہاں گھٹ بندن گھٹ بندن کر رہی ہیں اس سے بھی اس سے بھی بھاجپا میں کوئی اصرم بھی پڑے گا بھاجپا سے کوئی مطلب لیکن جانتہ کو تو موز بے کوب بنایا جا رہا ہے جانتہ کو بے کوب بنے گی نا 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 ایک ماتر مطلب یہاں ہے سو گیدر مل کر کے ایک سیر کا مقابلہ کر رہا ہے بس اور کچھ نہیں آپ ایک چیز یہ ہے بتائیے موڈی جی نے کہا تھا کہ جب کوئی در ہوتا ہے یا کوئی اس کو بھاگنا ہوتا ہے وہ اپنے بل میں گھج جاتے ہیں موڈی نے کہا تھا کہ چار سال ہم دیشت کی بات کریں گے اور پانچوے سال راجنیتی کریں گے وہ ہم موڈی کر رہے ہیں ٹھیک نا ان لوگوں کو تو سر چھپانے جگہ نہیں ملے گی راپیل کو کلین چٹ مل رہی سپریم کورٹ سے ابھی بھی ہر پارٹنگ نیتا چلہ رہا ہے نہیں راپیل میں گھوٹا لہا ہوا ہے جب ہمارے دیش کا سربوچ نیائل ہے اس چیز کو بتا رہا کہ نہیں اس میں کوئی گھوٹا لہا نہیں ہوا آر اپوس بری کر رہا اب کس ادیشے سے یہ پارٹیوں نیتا جو ہے پردھان منتری پر سوال اٹھا رہے ہیں ٹھیک ہے دوسری چیز جیسا لوگ بتاتے ہیں روزگار کے اوسروں کا سریجن کم ہوا ٹھیک ہے نا روزگار کے اوسروں کا سریجن ہوا ہاں کمی ہماری ضرور رہی کہ پہلے جب لوگ سرائیو کی لسٹ جب پرکاسیت ہوتی تھی تو اس میں سو میں سے اسی نام ایک جاتی بیسیس کے ہوتے تھے اب کیا ہوتا ہے جاتی بیسیس کے نام نہ ہو کر کے جو مہنت والا بچہ ہے اس کے نام ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو روزگار کے سریجن روزگار سریجن کے پورے پورے اوسر ہیں کم ہی ہمارے میں ہے آپ نے بولا سپریم کوئٹ ہمارا بہت ساویدھانک پد ہے جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں دو چار دن سے چل آیا ہے میڈیا میں ہم تو بہت چھوٹے سے کرمچاری ہیں سی وی آئی کس کے آدھین ہے سپریم کوئٹ 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 نے بہال کیا تھا جب آلوک ورما کو سپریم کورٹ نے بہال کیا تو موڈی جی نے جو سپیسل کمیٹی بنی اس میں کیوں اس کو ستیاق پت لے لیا آپ بتائیے سپریم کورٹ ایک سمدھانک پت ہے آپ نے کہا نا تو سپریم کورٹ کا سپریم کورٹ میں ہی لگایی تھی کیوں لگائی تیبی آئی کسی بھائی کہ وہ چونہو کا سمیں نزدیک آ رہا تو سب چونہوی ایجنڈے ہیں اور یہ جو مہا گڑ بندھن یہ سب دھکوشلا ہے دکھانے کے لئے پارٹیوں کے ساتھ گڑ بندھن کیا ہوا ہے بھائی اس سمیں تو مائے واتیج نے یہ کہا ہے مائے واتیج نے یہ آئی جو گڑ بندھن ہوا ہے یہ تانہ شاہی ختم کرنے کے لئے کیا ہے جی 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 بارہ سو کروڑ روپے کا جو ہے آروپ مہا یاوٹی کے اوپر لگا ہوا ہے جو سپا کے راستی ادھر چپنے آروپ امیس سا جی کے جس طرح سے دیکھ رہا آج ہم جنتا کے بیچ میں آئے گڑ بندھن سے کتنا اثر پڑا اور گڑ بندھن سے کوئی اثر صاف طور پر نہیں دکھائی دے رہا ہے کچھ لوگ کہہ رہے راہل گانڈی کچھ لوگ کہہ رہے موڈی جی کچھ لوگ کہہ رہے کانگریس کی کچھ لوگ کہہ رہے مائے واتیجی کی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کتنا اثر پڑے گا اس گڑ بندھن سے میں کیمروان ننجیت کے ساتھ سونی کپو انڈیا واس لکڑ ہوں ہم کریں گے مشکلوں سے لڑیں گے آگے پڑیں گے جیتیں گے لڑیں گے جیتیں گے جیتیں جائیں گے جیتیں گے جیتیں گے